بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Pantoponder آج ہم بات کریں گے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے Gloria Muhammad peace be upon him Exemptory Revolution یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی انقلاب لائے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ نے جب نبوت آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو اس کے بعد آٹھ سال تک آپ جنگیں لڑتے رہے جس میں تقریباً ہر پینتیس دن کے بعد ایک جنگ ہوتے تھے دن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں میں جنگوں کی تیاریوں میں اور جو فورسز ہیں ان کو آگے بھیجنے میں یعنی فوج کو آگے بھیجنے میں لگے رہتے تھے اور رات کو آپ نے ایک تو سیکیورٹی ارینگمنٹ کرنی ہوتی تھیں اور دوسرا اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ سلاح مشورہ کرنا ہوتے تھے اب یہ کوئی تقریباً بیاسی جنگیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی گئیں اور اور ان بیاسی جنگوں میں جو کہ تقریباً آٹھ سال کی عصے میں لڑی گئیں تو ان میں مسلمان جو شہید ہوئے وہ 469 تھی ریکارڈ کے مطابق اور جو کافر مارے گئے وہ بھی 469 تھی تو مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل جو تھا وہ 918 تھی اور اگر آپ بیاسی کیوں پر تقسیم کریں 918 کو تو یہ ریشو بنتی ہے 11.2 اب اگر اس کا مقابلہ آپ کریں جو فرانس میں انقلاب آیا تو وہاں پہ 44 لاکھ لوگ جو تھے وہ مارے گئے اسی طریقے سے جو پہلی جنگی عظیم ہوئی 1914 سے 1918 تک یعنی 1914 سے لے کر 1918 تک تو ان چار سالوں میں 70 لاکھ 38000 لوگ مارے گئے اور اسی طریقے سے جو جو جنگی عظیم دوم ہوئی جو کہ یکم ستمبر 1949 سے لے کر یکم ستمبر 1945 تک تو ان چھ سالوں میں ایک کروڑ چار لاکھ پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور امریکہ جیسے ملک نے اس وقت 350 ارب ڈالر ایک جنگ پہ خرچ کی ایک کروڑ لوگ جو تھے شہری وہ پناہ گزی ہوئے ایک جہاز ہے دوسری جہاز ہے مختلف ممالک میں اسی طرح اگر آپ جو مذہبی جنگیں ہیں ان کی بات کرتے ہیں یہ تو سیاسی جنگ تھی تو مہا بھارت جنگ میں لاکھوں لوگ جو تھے وہ مارے گئے اسی طرح سے یورپ میں جو مذہبی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ٹوٹل ایک ٹروڑ بیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ لاکھ ہوئے سپین میں تین لاکھ چیاریس ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور اس میں 32 ہزار کو زندہ جلا دیا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کدھر 21 سالوں 21 سال کی تگو دو 8 سال جنگیں 82 جنگیں چھوٹی بڑی اور ٹوٹل جو دشمن کی اور اپنی یعنی جو مسلمان چھید ہوئے اور جو کافر مارے گئے وہ 918 تو یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے ایسے تو نہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ آج اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو دنیا کے اندر اتنی جنگیں اور یہ جو دنگا فساد ہے یہ نہ ہوتا تو یہ ان کی leadership تھی یہ ان کی فہم و فراسط تھی as a commander as a leader as a حکمران as a رہبر اور سب سے بڑھ کر اللہ کا پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی نسرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جو وہ اکیس سالوں میں کیا اتنے تھوڑے سے نقصان تو آج میں نے یہ بات آپ سے کرنی تھی کہ ہم revolution revolution بات کرتے ہیں لوگ لیکن یہ ایک مثالی انقلاب تھا اور اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو انہیں پسند کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی بات جو ہے اس سطرے کو ہم جاری رکھیں گے والسلام رکھیں بات